نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایڈیوکیشن ایم کے پر تاج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی جے ہی رو تک میں آپ کے بی ایسی نرسنگ پوسٹ بیسک ایم ایسی نرسنگ بی ایسی پیرا میڈیکل کورسز جیسے کہ آپ کا بی ایسی ایم ایل ٹی بی ایسی آپ کا اپریشن تھییٹر ریڈیو تھرپی ریڈیو گرافی پرفیشن ٹیکنالوجی اپریشن تھییٹر اور بیچلر آف فیزیو ترپی بی ایسی نرسنگ اور بی ایسی ایل پی کورسز کے لیے جو ایڈمیشنز ہوں گے آپ کے فرمز وہ 10 سے 15 دنوں میں ریلیز ہوں گے تو ان فرمز کے رگارڈنگ ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کون سے کون سے کورسز ہیں کیا ان کا فیش ٹیکچر ہے کیا الیجیبیلیٹی کریٹری ہے کیا انٹرس ٹیسٹ کا سلیبس آپ کا کیسے آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے اس ایکسام کو کریک کرنے کے لیے آسانی سے ایک مہینے میں آپ کیسے اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں تو اور کیسے آپ کو فرم اپلائی کرنا ہے کیتنی فیش لگتی ہے فرم اپلائی کرنے کے لیے کیا کانسلنگ پروسیس ہوتا ہے کیا ڈوکومنٹس آپ کو لے کے جانے ہوتے ہیں کانسلنگ کے دوران ساری جان کریں آپ کو اس ویڈیو میں ہم دیں گے تو یہ 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی آپ کی اور اس میں ساری انفرمیشن پی جو ہی رو تک کے ایڈمیشن پروسیس سے جوڑی ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گ اور نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل ایک انپس کر لیجئے گا اور ہم انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو جو کورسز آویلیبل ہیں پی جی رو تک میں جو کومن اینٹرس ٹیسٹ کے دورو آپ کی ایڈمیشن ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ ہے اور بی پیٹی کورس ہے آپ کا بی ایسی آپٹومیٹری ہے بی ایسی ان میڈیکل تیکنولوجی آپریشن تھییٹر ہے بی ایسی ریڈیو تھیرپی ہے بی ایسی ریڈیو گرافی ہے اینڈ ایمیزنگ ٹیکنولوجی ہے اور بی ایسی ان پرفیوزن ٹیکنولوجی ہے یہ سبھی کورسز آپ کے پی جی رو تک میں ہیں اور بی ایسی نرسنگ کورسز جتنے بھی پرائیویٹ کورسز ہیں ہریانہ میں آپ کے ان سبھی میں اور بی پی ٹی ان آل پرائیویٹ کورسز ایفیلیٹیٹی ٹو پندیت بی ڈی شان مینورسٹی رو تک پیرامیڈیکل کورسز آویلیبل ہیں یہ پ بی ایسی 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 ایس ہوتا ہے آپ کا تو یہ courses available ہیں آپ کے بی ایسی nursing ہے آپ کا بی پی ٹی ہے بی ایسی پیرا میڈیکل courses ہے اور ایم ایسی nursing کے لیے الگ سے ایک interest test ہوتا ہے آپ کا تو اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے اور یہ آپ contact number دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہے counseling process کے دوران تو آپ ان پہ contact کر سکتے ہیں یہ number helpline number سے آپ کے PJ road تک کے اس پہ بھی آپ contact کر سکتے ہیں uhspera at gmail.com اب ہم بات کریں باقی کی details کی تو وہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے courses PJ road تک میں جو courses available ہیں ان کی list آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایسی nursing ہے بی پی ٹی ہے بی ایسی optometry ہے تو یہ courses کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا بی پی ٹی کے جو colleges available ہیں حریانہ میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ colleges ہیں private and added فیزیو تھرپی institutions ہیں پیرا میڈیکل courses جو آپ کے available ہیں m.a.m.c.a. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو courses کے بارے میں ہم نے بتا دیا اب ہم بات یہ private institutions ہیں بی ایسی nursing کے تو یہ list آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری telegram channel کو zone کریں گے تو آپ کو یہ pdf مل جائے گا telegram channel پہ ہمارے تو وہاں سے آپ یہ download کر کے دیکھ سکتے ہیں سارے colleges private colleges ہیں بی ایسی nursing کے ان کی list اور اب ہم بات کریں اگر admission schedule کی تو آپ کے جو اس year 2020-2021 sessions کے لیے جو forms ہیں وہ اب تک release نہیں ہوئے 10 سے 15 days میں آپ کے forms release ہوئے جس کی regarding ہم نے پہلی ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا دیئے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی اوپر آئی بیٹن میں آپ کو اس کا لنک پل جائے گا اور جو registration کم counseling feel لگتی ہے آپ کو form fill کرنے کے لیے وہ 2400 روپے جنرل category کے لیے اور 600 روپے scbc category of hariyana state تو جو candidate جنرل category شے belong کرتے انہیں 2400 روپیز دینے ہوگے counseling fee یا registration کم counseling fee ہے جو اور جو enter test test 2020 میں ہوگا آپ کی اس کی date ابھی تک release نہیں ہوئی جو counseling آپ کی ہوتی وہ committee room director office پندیت بیٹی شرما انیورسٹری روطک میں ہوتی ہیں تو committee room میں آپ کی committee room میں آپ کی بات کرتے ہیں eligibility conditions کی تو سبھی جو seatیں ہیں آپ کی hariyana میں government colleges کی اس میں صرف hariyana کے residents ہیں وہ apply کر سکتے ہیں other state کے student ہے وہ صرف private colleges کی management quota seats ہیں ان میں ہی admission لے سکتے ہیں تو جتنے بھی courses ہیں آپ کے bc nursing ہیں bpt ہے bc paramedical کے courses ہیں ان میں صرف hariyana کے resident ہیں جو hariyana کے domosile candidate ہیں انہی کو admission ملے گا یا کوئی paramilitary forces یا آرمی میں اگر آپ hariyana state میں job کرتے ہیں تو آپ ان کے جو children ہیں وہ اس میں admission لے سکتے ہیں تو educational qualification چاہیے ان سبھی courses میں bc nursing میں post basic میں bc paramedical courses میں آپ کی 10 plus 2 medical ہونے چاہیے physics chemistry biology and english میں آپ کے minimum 50% 45% marks ہونے چاہیے آپ کے اگر آپ chanel category سے belong کرتے ہیں اور 40% marks ہونے چاہیے اگر آپ cbc category سے belong کرتے ہیں تو ان سبھی courses کے لیے جو eligibility criteria وہ same ہے 10 plus 2 medical stream physics chemistry biology and english میں آپ 50% marks ہونے چاہیے اور اگر آپ reserve category سے belong کرتے تو 40% ہے تو بھی آپ اس کے لیے eligible ہیں apply کرنے کے لیے تو یہ eligibility criteria ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور جو آپ کا admission ہوتا ہے سبھی courses میں آپ کچھ ہم نے بتائیں وہ ہوتے ہیں آپ کے common interest test کے basis پہ جس کی date اس session کے ابھی تک نہیں آئے forms 20 12 تک release نہیں اور جیسے form release ہوں گے ہم آپ کو سب سکتا ہے اور ایک نہیں بھی ہو سکتا ہے کئی بار آپ کے biology questions زیادہ ہوتے ہیں physics chemistry کے کم ہوتے ہیں تو یہ 180 marks کا question paper ہوگا اور کوئی بھی negative marking نہیں ہوتی آپ کے interest exam میں اور ABCD 4 code ہوتے آپ کے test کے دور آن کے 180 marks کا اگزام ہوتا ہے اور 180 objective type questions آپ کے question paper میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی کی جو instructions ہیں وہ آپ کو examination hall میں بتا دی جاتی ہیں اور پھر بات کریں اگر sample questions کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ sample کچ questions ہیں وہ دے رکھیں آپ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں seat کتنی ہیں کس کس course کے کتنی کیا کیا seat ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں seat status آپ کا government institutions میں B.C. nursing کا کتنی کتنی seat ہے کس کس college میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں B.C. nursing کی اور جو آپ کا سفیدوں میں کھولیج ہے وہاں پہ آپ کی سکتی سیٹ ہیں nursing کی اور B.P.T. کا جو کھولیج ہے آپ پی جی رو تک میں اس میں 30 سیٹ ہیں اور جو آپ کا کرنال میں کھولیج ہے پی پی ٹی کا اس میں 30 سیٹ ہیں تو category wise جو سیٹ distribution ہے وہ آپ آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس پی پی ساترہ سیٹ پروفی زن ٹیکنولوجی کی چھ سیٹ ریڈیو تیرپی کی چھ سیٹ اور ریڈیو گرافی اور ایمیزن ٹیکنولوجی کی بھی چھ سیٹ تو category wise سیٹ آپ دیکھ سکتے آپ اس کا screen سور بھی لے سکتے ہیں یا آپ ہماری telegram چینلل کو جون کھلیجے وہاں پہ آپ اس کا PDF ہو جائے گا اور یہ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ کی پرائیویٹ کولجیز میں تو پرائیویٹ کولجیز بھی آپ بہت سارے ہیں بی ایسی نرسنگ کے حریانہ میں تو ٹوٹل آپ کے 35 پرائیویٹ کولجیز ہیں جس میں پندرہ 140 سیٹے ہیں آپ کی نرسنگ کی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں اور سیٹے دیکھ لیتے ہیں بی پی کی پی 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 سیٹے آپ دیکھ سکتے ہیں مہارت جگرس میں آپ 40 سیٹے ہیں بی پی سیٹے باقی سیٹے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی فی سیٹے سکتے ہیں پی پی سیٹے سکتے ہیں بی سیٹے ہیں مہارت جگرس ان میڈیکل کولیز اگروہ میں اور آپ سیٹے ہیں ریڈیو گرافی ان امیزنگ ٹیکنولوجی کی دس سیٹے ہیں اپ تیلیمک ٹیکنیک کی دس سیٹے ہیں ویجن انسٹیٹیوٹ اف اپلائی سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھ لیتے ہیں فی سٹکچر تو فی سٹکچر بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ آپ کا سیٹے بس ہے آپ کا فیزکس کا اور جو آپ انٹرس ٹیسٹ ہوگا اس کا سیٹے سکتے ہیں کلاس ٹیلیون کلاس ٹویل کا فیزکس کا سیٹے بس آپ دیکھ ہوگا آپ پی سی نرس پی میڈیکل کورس میں ایڈویشن کے لیے اس کا سیلیبس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر یہ کمیسٹری کا سیلیبس ہے تو یہ آپ کمیسٹری کا سیلیبس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیسٹری کا سیلیبس اس کے بعد یہ آپ کا سیلیبس ہے کلاس ون کلاس ٹویل کے الگ لگ سیلیبس آپ دے رکھے ہیں اور یہ ڈیٹیل میں آپ کو ٹوپک وائز بھی سیلیبس دے رکھا یہ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل ایڈوکیشن ایمکی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سیلیبس کا پی ڈی ایف تو ٹیلیگرام چینل کو بھی آپ ضرور چون کیجئے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فیس کتنی ہے کس 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 کیا فیس ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ سیلیبس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس ٹیکچر بی ایس نرس کا آپ کا گورنمنٹ کولجیز میں جو فیس ٹیکچر لگتا آپ کا ٹوٹل آپ کے تیرہ ہزار پانسو روپے ہے ٹوٹل اور باقی کے جو سپورٹ سویز یود فیل فیر فنڈ تو ٹوٹل ملا کے آپ کے بی ہوتا ہے گورنمنٹ کولجیز میں تو آپ 16,235 روپیز 16,235 روپے دینے ہوں گی پر year کے اگر آپ کا ایڈمیشن بی ایس نرس گورنمنٹ کولجیز میں ہوتا ہے تو اور کوئی بھی روم برینٹ آپ کو نہیں چارج ہوتا ہے 9,000 روپیز پر year پر year آپ 9,000 روپے electricity charges لگتا ہے اور جو پی نرس میں جو candidate جن کا admission ہوتا ہے hostel accommodation is compulsory for all the nursing student اور جو جو candidate کا نرس میں admission ہوتا ہے گورنمنٹ کولجیز میں انہیں hostel لینا compulsory ہے صرف وہ candidate کو allow کر سکتے ہیں جو nearby رہتے ہیں اور اس کے بعد جو پی پی جی روتک میں اگر آپ کا paramedical courses میں admission ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ private جو کولجیز ہیں ہریانہ میں بی پی ٹی کے ان کا fee structure ہے تو tuition fee آپ کی ساٹھ ہزار روپے ہیں with annual increase of 5% ہے university charges آپ کے actual ہوتے ہیں most low mass charges ہیں آپ کے 60 thousand سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں تو total جو آپ کی fees ہے bpt course میں private colleges میں وہ 1 لاکھ روپے سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے کے بیچ ہوتی ہے پر year کی اور یہ کچھ نہ کچھ changes ہوتے رہتے ہیں تو جیسے کوئی بھی changes ہوتے ہیں اگر اس fees 20,000 روپے کے بیچ ہے پر year کی including hostel اور جو documents آپ کو لے کے جانے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کے time ان کی list آپ دیکھ سکتے ہیں 10th کا certificate لے کے جانا ہوتا آپ کو اور 10 plus 2 certificate character certificate اور اگر آپ کسی reserve category سے belong کرتے ہیں تو وہ certificate آپ کو اور ساری information test کے regarding بھی ہم نے دی تھی next videos میں باقی کی جو information ہوگی اس کے regarding وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو ملتے